اس نے اپنا رنگ بھی خیرہ موسیقی مران بتائیے اس بار کے لڑائی تو آپ اتھار چڑھا ہوا نہیں رہی آپ جی پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہم سب کو یہاں بلایا اور یہ دن میرے لیے بہت ہمیشہ میرے ذہن میں رہے گا کیونکہ یہ پورے ٹورنامنٹ میں میں وہ کانٹریبیوشن نہیں کر پایا جو میں کرنا چاہتا تھا اور ایک سمئے میں میں نے رہول بھائی کو بھی بولا میں نے اپنے آپ کو اور ٹیم کو دونوں کو نیائے نہیں دیا ابھی تک تو انہوں نے مجھے بولا کی جب سچویشن آئے گی تو مجھے بھروسہ ہے کی تم پرفارم کرو گے تو یہ کانورسیشن ہماری ہوئی تھی اور جب ہم کھیلنے بھی گئے تو میں نے پہلے ہی رویت کو بولا کیونکہ میرا جیسے ٹورنامنٹ گیا تھا مجھے اتنا کانفیڈنس نہیں تھا اندر جب میں کھیلنے جا رہا تھا کی ویسی بیٹنگ ہو سکی گی جیسی میں کرنا چاہتا ہوں تو جب ہم کھیلنے گئے مجھے پہلے چار بولوں میں تین چوکیں ملے تو میں نے اس کو جا کے بولا میں نے کہا کیا گیم ہے یہ مطلب ایک دن ایسے لگتا ہے ایک رن نہیں بنے گا اور ایک دن آپ جاتے ہیں اور سب کچھ ہونے لگتا ہے تو دہاں پہ مجھے فیل ہوا کی اور اسپیشلی جب ہماری وکٹے گر گئی کہ وہ سچویشن میں مجھے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے ٹیم کے لئے کیا ضروری ہے اس سمعے پہ صرف وہ ہی میرے فوکس میں تھا اور مجھے ایسا فیل ہوا کی وہ مجھے زون میں ڈالا گیا اب وہ میں کس وجہ سے ڈالا گیا وہ ایکسپلین کرنا مشکل ہے بٹ مجھے ایسا فیل ہوا کہ بالکل میں اس مومنٹ میں بند گیا اور بعد میں مجھے سمجھ آیا ہے کہ جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہوتی ہے تو یہ ہونا ہی تھا میرے ساتھ ٹیم کے ساتھ اگر آپ میچ بھی دیکھیں جس طریقے سے ہم میچ جیتے انڈ میں جو سچویشن تھی ہم لوگوں نے ایک ایک بال کو جیا انڈ میں جہاں سے میچ پلٹا اور ہمارے اندر کیا چل رہا تھا وہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے ایک ایک بال میں کی میچ یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے ایک سمجھ پہ امید چھوٹ چکی تھی اس کے بعد ہر دن نے وکٹ لیا اس کے بعد ایک بال کر کے ایک ایک بال کر کے وہ انرجی پھر بنی تو مجھے خوشی اس بات کی کہ میں اتنے بڑے دن میں کانٹریبیوٹ کر پایا ٹیم کے لئے ایک مشکل سمیں کے بعد اور وہ پورا دن جیسے گیا ہمارا اور جس طریقے سے ہم جیتے جیس میں نے بولا وہ میں کبھی نہیں بولا پاؤں گا اپنی زندگی میں تو مجھے بس خوشی تھی کہ میں ٹیم کو اس جگہ تک لے جا پایا جہاں سے ہم میچ کو جیتنے کی کوشش کر سکتے ہیں یہ سب کو لگ رہا تھا بزارت کے کہ ٹوٹل آپ کا سیونٹی فائیو اور بعد میں اگنم سیونٹی سیکس تو کبھی کبھار یہ پل ہوتی ہے جی جب سب لوگ کہتے یا تم ہی کر لوگے وہ بھی ایک بھائی کبھار کرتے ہیں ڈرائیونگ پورٹ بن جاتا ہے لیکن پریوار سے ہی میں یہ کیا ریاکشن آیا ہوگا جب پچھتر میں دبے رہتے تھے تو چھو بات یہ تھی سر یہاں ٹائم کا ڈیفرنس زیادہ ہے تو پریوار سے زیادہ بات نہیں میری ممی زیادہ ٹینچن لے لیتی ہے پر ایک ہی مطلب جو بھی میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ہو نہیں پا رہا تھا تو مجھے یہی لگا کہ جب آپ اپنی طرف سے اتنی اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں کر دوں گا تو وہ کہیں نہ کہ آپ کا انکار اوپر آ جاتا ہے تو پھر کھیل آپ سے دور چلا جاتا ہے تو وہی چھوڑنے کی ضرورت تھی اور جیسے میں نے کہا کہ گیم کی سچویشن ہی ایسی بن گئی کہ میرے لیے جگہ ہی نہیں تھی اپنے انکار کو اوپر رکھنے کی وہ پیچھے رکھنا ہی پڑا ٹیم کے لیے اور پھر گیم نے جب گیم کو عزت دی تو گیم نے واپس اس دن عزت دی تو مجھے یہ ایکسپیئنس ہوا تھا بہت بہتائی ہوئی موسیقی موسیقی